اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے اسلام ایک عالمی مذہب ہے اسلام اپنے ماننے والوں کو دو چار چیزوں کی تربیت نہیں دیتا دو چار چیزوں کی تعلیم نہیں دیتا اللہ کی عزت کی قسم یہ وہ دین ہے تنہا یہ وہ دین ہے جو اپنے ماننے والوں کو جہاں عبادت کا دستور دیتا ہے وہی پر انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کا پیغام بھی دیتا ہے جہاں انسانوں سے پیار کی تعلیم دیتا ہے وہی پر اللہ کی وہ مخلوق جسے جانور کہا جاتا ہے جسے چریند و پرین کہا جاتا ہے جسے کیڑے مکونے کہا جاتا ہے ان سے بھی پیار کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے یاد رکھیں سی مسجد میں بیٹھ کر تصویر گھما دینے سے کوئی کامل مومن نہیں بنتا صرف اپنے آپ کو متدقی اور پارسہ بنا دینے سے کوئی کامل مومن نہیں بن سکتا کیا آپ نہیں جانتے سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام سے اللہ پاک فرماتا ہے کون موسیٰ جو اللہ کے کلیم ہے جو کلیم اللہ ہے جب جی کرتا ہے اللہ سے کلام کر لیتے ہیں جب دل کرتا ہے اللہ سے بات کر لیتے ہیں وہ اللہ کا جریل القدر پیغمبر وہ اللہ کا عظیم الشام رسول جسے دنیا موسیٰ کلیم اللہ کے نام سے جانتی ہے میرے رب نے فرمایا اے موسیٰ ذرا یہ تو بتا کہ تُو نے میرے لیے کیا 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 ہے اے موسیٰ ذرا یہ تو بتا دے کہ میری بارگاہ میں خالص میری لیے پیش کرنے کے لیے تُو نے کیا 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 ہے جواب سنے اور دل کے کانوں سے سنے جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار میاز کرتے ہیں چونکہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اسلام کا پیغام محبت تو اسلام کو سمجھے اسلام سے حج کی تعلیم نہیں دیتا اسلام سے مسجد کے اندر کی زندگی اور دستور نہیں سکاتا بلکہ اللہ کی عزت کی قسم تم دنیا کے جس کونی میں جاؤ اسلام تمہاری وہاں رہبری کرے گا تم دنیا کی جس شرم میں کام کر رہے ہو اسلام تمہارے لیے دستور حیات فراہم کرتا ہوا نظر آئے گا میرے رب نے فرمایا موسیٰ یہ تو بتا کہ تُو نے میرے لیے کیا کیا اور میرے لیے کیا 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 ہے جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار میاز کرتے ہیں مالک میری بندگی کے نظرانے تو تیرے لیے ہیں مالک یہ روزہ رکھنا تیرے ہی لیے ہیں مالک یہ دنیا سے ہٹ کر جنگلوں بھی آباں میں جا کر تیرے نام کی مالائے جبنا یہ کس کے لیے تیرے ہی لیے ہیں یا اللہ تیری مخلوق سے دور ہو کر غار میں جا کر دنیا والوں سے کنارہ کش ہو کر جو تیری بندگی کرتا ہو مالک یہ تیرے لیے ہے میرا اٹھنا تیرے لیے ہے میرا سونا تیرے لیے ہے میرا جاگنا تیرے لیے ہے مالک سب کچھ تو تیرے لیے ہے اور تُو پوچھ رہا ہے کہ موسیٰ بتا میرے لیے کیا ہے توجہ سے سنے میرے رب نے ارشاد فرمایا موسیٰ یہ تو تُو نے جو کچھ کیا یہ سب کچھ تو اپنے لیے کیا ہے توجہ ہے یہ سجدوں کے نظرانے یہ بندگی کے نظرانی یہ ذکر و اذکار یہ تسبیحات یہ تحلیلات یہ بندگی یہ عبادت یہ ذکر و اذکار موسیٰ یہ تو سب کچھ تُو نے اپنے لیے کیا ہے کہ اس کے عبض میں ہم قیامت میں تجھے نعمتیں عطا کرے گے یہ تو بتا موسیٰ میرے لیے بھی کچھ کیا ہے تب موسیٰ علیہ السلام نے اس کیا مالک اگر یہ سب کچھ میں نے اپنے لیے کیا ہے تو یہ بتا کہ تیرے لیے کیا کروں سبحان اللہ اور وہ کون سا کام ہے جو میں کروں تو تیری بارگاہ میں لکھا جائے کہ موسیٰ نے یہ میرے لیے کیا مالک وہ کام بھی بتا دے کہ تیرے لیے کیا کروں تو میرے رب نے ارشاد فرمایا ہے اے موسیٰ اگر میرے لیے کچھ کرنا ہی چاہتے ہیں اور کوئی کام ایسا کہ جس کو تُو کرے تو میں کہوں کہ میرے لیے کیا اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو موسیٰ کچھ اور نہ کر میرے لیے میرے کسی بندے سے پیار کر میرے لیے میرے بندوں سے محبت کر میرے لیے میرے بندوں سے پیار کر اگر تُو نے میری مخلوق سے محبت کی اگر تُو نے میرے بندوں سے پیار کیا اگر تُو نے میرے بندوں سے محبت کی یہ عمل تُو نے کیا تو پھر میں کہو گا کہ موسیٰ سب کچھ تیرے لیے کیا لیکن یہ عمل اگر کر لیا تو گویا یہ کام تُو نے میرے لیے کیا ہے گویا پتا یہ چلا کہ اللہ کے بندوں سے محبت کرنا یہ کام اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میرے اس بندے نے یہ کام میرے لیے کیا ہے